جو اس پر چلا جائے کہ کیا چل رہا ہے یعنی اس نے ابھی دین کو سمجھا ہی نہیں ہے اور جس کے جواب میں یہ آ جائے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے تو اس نے دین کو سمجھا ہے تو نبی ایک ہی جواب کہ ہم اللہ کے لیے اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا ہے حتیٰ قرآن کی آیتوں میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا کہ اللہ نے مجھے ایسا حکم دیا اللہ نے ہم سے یہ کہا تو جب اللہ جواب میں آیا فوراں کہا یہ اللہ کون ہے یہ اللہ کیا چیز ہے ہم تو اس بود کو اللہ سمجھتے ہیں ہم تو یہ ہیں یہ کونسی ذات ہے پھر نبی مجبور ہوئے کے پہچنوائیں کہ یہ اللہ کون ہے یہ اللہ کونسی ذات ہے جس کے نیا آپ کرتے ہیں نبی مجبور روایتوں میں لکھا امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی تین دن تک خاموش رہے تین دن تک خاموش رہے جب مشرقین نے بھی یہودیوں نے بھی عیسائیوں نے بھی اور اپنوں نے بھی خیروں نے بھی سوال کرنا شروع کیے نبی کے کردار کو دیکھنے کے بعد تین دن تک خاموشی اب یہاں میں چھوڑتا ہوں اس کو بہرین کا ایک واقعہ جو اس کی ہسٹری میں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ دیں کہ نبی بھی خاموش ہیں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں غیبت کے بعد کا بہرین کے ہسٹری میں ملتا ہے آج بھی بہرین کے رہبر اور نمائندہ عیسیٰ نامی شخصیت ہے کم سے کم بہرین والوں نے اتنا سمجھ لیا کہ بغیر لیڈر کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے جبکہ منتشر ہیں نبی کہہ کر گئے تھے اگر سفر میں بھی جا رہے ہو اور صرف دو آدمی ہوں تو ان دو آدمیوں میں یہ تیہ کر لو کہ آخری فیصلہ کون لے گا جو نبی صرف سفر میں جانے پر اتنی تعقید کر رہا ہو کہ آخری فیصلہ یہ آج کی زمان میں یوں کہوں کہ تمہارا لیڈر اس سفر میں دو لوگوں میں تمہارا رہبر تمہارا نمائندہ بات کس کی چلے گی کیا وہ نبی اپنے بات بغیر ولی کے چھوڑ سکتا ہے جس کی سفر میں تعقید یہ ہو کہ سفر میں بھی جا رہے ہو تو اپنا کسی کو بنا لو دو آدمی ہوں تو منتخب کر لو کہ آخری فیصلہ کون لے گا وہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے چھوڑ کر چلا جائے اور پھر ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم آج تک چھوڑے ہوئے ہیں اور کسی کو منتخب نہ کر سکے اور جب تک منتخب نہ ہوگا ہم ادھر ادھر کی ڈھوکرے کھاتے رہیں گے ایک سروات پڑھنے پر محمد و عالمان بیرال بہرین میں اس کی ہسٹری میں آج سے تقریباً نصف صدی پہلے کا واقعہ اس سے بھی پہلے کا واقعہ ہے اور میں مشخص نہیں کر سکتا کہ اس وقت بادشاہ جو تھا نرمزاج تھا تھوڑا آج کل تو تھوڑا سخت ہے اس وقت نرمزاج تھا لیکن اس کا وزیر سخت تھا متعصب تھا تعصب تھا اس میں امام سجاد علیہ السلام نے کہ تعصب برا بھی ہے اور اچھا بھی ہے برا اس وقت ہے جب قوم نصد خاندان افراد اس کو بنیاد بنایا جائے اور اگر دین کی بنیاد پر تعصب ہو تو یہ اچھا تعصب اچھا بھی ہے برا بھی ہے دین کے حساب سے ہو تو اچھا نصد اور خاندان اور معاشرے کو اور حساب میں رکھ کر کہ ہمارا ہے چاہے حق پر ہو یا باطل پر ہم تو وہی کریں گے جو جدہ یہ چلے جائیں گے تو یہ برا ہے لیکن اگر دین کے نیاد پر تعصب ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے بہرحال وہ متعصب تھا اور اس کو یہ پسند نہیں تھا کہ شیعوں کو ایک آکھ بھی دیکھ سکے یا ایک آکھ بھاتے نہیں تھے اسے شیعہ سنا ہوا واقعہ لیکن میں ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں آپ لوگ انہیں لاکھوں مرتبہ شاہد سوم رکھتا ہوں کہ دیکھیں کیا متعصب اب اس نے کیا سوچا کچھ ایسا کاؤن کریں کہ جس سے مذہب حقہ شیعہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے تھوڑا سا نیچے آ جائے تو اس نے کھاچے بنوائے ساچے کہنے یا کھاچے کہنے دونوں لفظ ہیں ساچے بنوائے اور بنوانے کے بعد نکلے ہوئے انار پر لگا دیئے اور اس میں وہ نام لکھ دیئے جو ممبر پر لینے نہیں چاہیے وہ نام لکھ دیئے جب وہ انار بڑا ہونا شروع ہوا تو فطری چیز ہے نیچورل ہے یہ جو کسی چیز کو بھسا دیا جائے تو نشان پڑ جائے گا ہم نے بھی اپنے بچپنے میں دیکھا ہے پیڑ کے اطراف میں رسی بانی تھی بچپنے میں لیکن جب پیڑ بڑا تو وہ رسی رہی اور اس میں لائن پڑ گئی تو وہ پڑ گئے نشانات پڑ گئے اب جب نشان پڑے تو یہ آگئے بادشاہ سلامت کی بز میں کہا کہ دیکھیں کتنا اچھا نشان ہے کتنا اچھا ہے ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے کہ یہ نام انار پر چھپ گئے ہیں عزیز آنی گرانی اسی لیے نبی نے اصول کافی میں کہا ہے مذہب کو مخلوقات کے ذریعے سے نہ پہچانو بلکہ اپنی عقل کے ذریعے سے پہچانو یہ نہ دیکھو کہ مہا نشان ایسا ہو گیا وہاں یہ کام ہو گیا مہا پنجہ فلا ہو گیا ایسا ہو گیا وہ مذہب ہو ہی دی سکتا ہے جو عقل کی بنیاد پر نہ ہو ورنہ کوئی بہکا سکتا ہے کبھی بھی کچھ اور آج کل تو ٹیکنالوجی ہے کیا کام نہیں ہو سکتا ادھر سے فوٹو اٹھایا ادھر ایڈٹ کر دیا جو کام نہیں کیا تھا وہ کام کروا دیا تو جب تک اس کا استعمال نہیں ہوگا مذہب حقہ تک نہیں پہنچا جا سکتا اسی نے نبی فرما کے جائے جس کے پاس عقل نہ ہو وہ دیندار نہیں ہو سکتا وہ دیندار نہیں ہو سکتا بہرحال چھپوا دیئے لائے بادشاہ نے کہا بلائے گئے علماء شیعہ کو علماء شیعہ کو بلائے گیا جواب طلب کیا گیا جواب دیجئے کیا مسئلہ ہے آپ کہتے ہیں مذہب حقہ آپ کا ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ مذہب حقہ یہ ہیں اس کا جواب کیا ہے شیعہ نے کہا ایک ہفتہ ہمیں دیجئے ہم جواب دے دیں گے ہم جواب آپ کو دیں گے کہا دیا جاتا ہے ایک ہفتہ مل گیا جمع ہوئے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا کریں کہا ایک ہی راستہ ایک ہی راستہ بچا ہے کہ ہم اسی کے دروازے پر جائیں کہ جب مشکلے آتی ہیں تو وہ مشکلوں کو حل کرتا ہے کل دادا نے مشکل کو حل کیا تھا آج پردہ غیب میں امام مشکل حل کرے گا کہا اس کے کیسے گا ہے پتہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کہا راستہ اچھا ہے عبادت ریاضت اچھا بنائیے آ جائیں گے اچھے علماء جمع ہوئے عبادت ہونے لگی سب کچھ ہونے لگا یہاں تک کہ ہفتے کے اکثر دن گزر گئے جب ہفتے کے دن گزرنے لگے آخری رات آئی علیکم السلام ورحمت اللہ آخری رات آئی آنے کے بعد اب ایک شخص کو منتخب کیا گیا ان میں سے عیسیٰ نامی وہ بھی عیسیٰ نامی عالم دین کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے صرف تقوی کے ذریعے سے ان سے نزدیک ہوا جا سکتا ہے میں یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں کم سے کم علماء بہرین نے یہ تو سمجھ لیا کہ متقی اہلِ بیت کے قریب ہو سکتا ہے رسموں کے ذریعے سے قریب نہیں ہوا جا سکتا تقوی کے ذریعے اہلِ بیت سے قریب ہوا جا سکتا ہے اور یہ اعلان آئے تطہیر نے کر دیا تھا جب تک انسان نجس رہے گا تقوی اس کے دل میں نہیں آئے گا چاہے کتنا کہتا رہے کہ میں اہلِ بیت کا چاہنے والا ہوں یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ کو پاک نہ دار تو منتخب ہو گیا آخری رات میں کہ بھئی یہ چلے جائیں بس اور کچھ نہیں سہرہ میں بھی بھیج دیا گیا سہرہ میں گئے رات گزرنے لگی مولا کو تو اپنا کام کرنے ہی ہے نا یا نہیں کرنا ہم قافل ہو سکتے ہیں اس لئے مولا نے کہا ایک نظر اگر تم سے ہٹا لوں تو تمہارے دشمن ایتے ایسے ہیں کہ دو چکی کے پاٹوں کے درمیان تمہیں گیوہوں کی طرح پیس دیں گے ایک نگاہ اگر تم سے ہٹا لی جائے تو وہ غافل تو نہیں ہے ہم سے ہم ان سے غافل ہو سکتے ہیں جب غافل نہیں ہے مولا تشریف لے آئے سوالوں کا جواب دیا کیا مسئلہ ہے مشکل حل ہو گئی لیکن وہ جوابات آپ کو پتا ہیں کہ مولا نے کہا ساتھ چاہیں علماری میں جائیے فلا کام کیجئے تنہا جائیے گا پورا واقعہ اگر نہیں سنائیں بزرگوں سے بچے سن لیں لیکن اس مسئلے کے حل کے بعد وہ عالم دین ایک سوال کرتے توجہ چاہتا ہوں وہ جملہ یاد ہے نا کہ نبی نے بھی تین دن خاموشی اختیار کی یہاں پر بھی ایک ہفتہ لیا گیا تاخیریں دونوں جگہ ہیں وہاں تین دن کی یہاں سات دن کی تاخیریں دونوں جگہ لیکن مسئلہ کیا یہ سوال کیا کرتے ہیں مولا اگر آنا ہی تھا تو پہلے ہی دن آ کر مشکل حل کر دیتے کیا ضرورت تھی کہ سات دن گزریں تب آپ تشریف لائیں مولا نے عجیب جواب دیا یہ کبھی میری نہیں تمہاری ہے یہ کمی میری نہیں تمہاری ہے آواز بھی کیا اگر تمہارا عقیدہ مضبوط ہوتا تو تم سات دن کا ٹائم نہ لیتے وہی دربار میں پکارتے دربار میں مجھے پکارتے وہی مشکل حل کر دیتا معلوم ہوا ہماری طرف سے کمی ہوتی ہے ان کی طرف سے نہیں عقیدہ ہمارا کمزور ہے ان کا عقیدہ کمزور نہیں تو یہاں تو مسئلہ یہ ہو گیا یہاں تو مسئلہ یہ ہے ہمارا عقیدہ مولا قبول ہمارا عقیدہ کمزور ہے آپ کا نہیں آپ نے جب مدد کرنا چاہیے تب کر دی لیکن یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے تین دن وحی آنے میں اللہ بین رسول بھی رسول سے کوئی خطہ نہیں ان پر حیمان لانے کے بعد انسان مومن ہوتا ہے یہاں کیوں تاخیر ہو رہی ہے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ایک مشابہت ہونے کے بعد انسان یہ نہ سمجھ لے یہ بھی ہم جیسے ہو گئے یہ بھی ہم جیسے یہ نہ سوچ لے یہاں بھی تاخیر ہے وہاں بھی تاخیر ہے اس کا مطلب ہم جیسے ہو گئے یہ بھی کھا رہے ہیں ہم بھی کھا رہے ہیں یہ بھی سو رہے ہیں ہم بھی سو رہے ہیں یہ بھی اٹھ رہے ہیں یہ بھی بیٹھ رہے ہیں ایک جیسا ہے تاخیر یہاں بھی ہے تاخیر وہاں بھی ہے لیکن تمہاری تاخیر ایمان اور عقیدے کی کمی یہاں کی تاخیر یہ بتانا چاہتا ہوں میرا نبی میرے اشارے کے بغیر کلام بھی نہیں کرتا اگر فوراں میرا نبی میرے کلام نہیں کرتا جب تک یقین نہ ہو جائے یہی وجہ ہے کہ نبی کو پڑھنے کے لیے کہیں نہیں بھیجا تاکہ مسئلہ حل رہے انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے سکھانے والا پروردگار ہے دونوں جگہ ایک ہی جیسا ہے لیکن وہاں ہمارے عقیدہ کمزور یہاں ہمارا عقیدہ مضبوط کروایا جا رہا ہے کہ یہ اپنی طرف سے نہیں بولتے وہی کے منتظر رہتے ہیں وہی کے منتظر رہتے ہیں تو تاخیر ایک جیسی لیکن ہمیں سوچنا ہوگا کہیں ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ امام آگئے ہیں ہمارے سامنے آگئے ہیں شاگرد کی گرنے کی منزل وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جہاں سے اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ میں بہتر ہوں میرا ٹیچر مجھ سے کم ہو گیا جیسے ہی اس کے ذہن میں آیا اسے سمجھ لینا چاہیے اب میں ترقی نہیں کر رہا ہوں بلکہ تنسل کا شکار ہو رہا ہوں ایسے ہی یہاں کی منزل ہے کہیں اپنا جیسا عمل دیکھ کر یہ نہ سا یہ ذہن میں آ جائے ہم جیسے ہو گئے ہماری عبادتیں ایسی ہو گئیں ہماری ریاضتیں ایسی ہو گئیں اسی لیے جنگ سفین میں جب مالک اشتر نے برابر کے قتل کر دیئے تو علی نے وہیں متوجہ کر دیا برابر قتل کر سکتے ہو کوشش کے بعد لیکن تمہارے قتل میں اور میرے قتل میں فرق ہے تمہاری دلوار چلتی ہے تو مومن نہیں دیکھتی میری سات نسلوں میں دیکھتی ہے تو ظاہری عمل کو دیکھنے کے بعد یہ احساس نہ ہو جائے آدمی کو کہ ہم جیسے ہو گئے کہاں ہم خاکی کہاں وہ نوری یہ تو ہماری ہدایت کے لیے آئے ہاں ان کے نقش قدم پر مولا نے نحج البلاغہ میں ارشاد فرمایا اور متوجہ کیا اپنے ایک جملے میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچنے لگے اگر ہم جیسے ان جیسے نہیں ہو سکتے تو بس انہوں نے جو کیا وہ نہ کریں وہ کرنا ہمارا فریضہ ہے وہ کرنا ہمارا فریضہ ہے وہ کھاتے جیسے ہم بھی کھاتے وہ پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں ایسی جو انہوں نے کیا وہ ہمارا فریضہ ہے لیکن کرتے جاؤ کرتے جاؤ تمہاری عبادت ہر نماز ہر سجدہ ہر عزداری ہر ماتمداری اہلِ بیت کی طرح نہیں ہو سکتی لیکن ہو سکتا ہے کرتے 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 ایک سجدہ ایسا ہو جائے کہ اللہ کو پسند آ جائے ایک مجلس ایسی ہو جائے جس میں زہرہ تمہیں انعام دے دیں ایک ماتم کا ہاتھ ایسا پڑ جائے کہ سیدے سجاد آواز نے ایک تو مجھ جیسا کر لیا ان جیسا تو نہیں ہو سکتا لیکن پہروی کرنا ضروری ہے سلامات پڑھنے بر محمد و عالم تو بیاران نبی نے بھی خاموشی اختیار کی تین دن کی خاموشی تین دن خاموش رہے پھر وحی الہی یہ اللہ کون ہے یہ توہید کیا ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ معبود کیسا معبود ہے تو یہ آیت اور سورہ توہید نازل ہو گئی یعنی اللہ نے توہید کو سمجھانے کے لیے اتنی اہمیت کا قائل ہوا اللہ کہ پورا سورہ نازل کیا قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو من احد اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ السمد وہ محتاج نہیں ہے سب سے بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کے محتاج ہیں حتی اس کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے پوری توہید کا مطلب سورہ توہید نے پروردگار نے نازل کر دیا یہ ہے توہید اب تھوڑا سا وقت باقیے میں آپ کو اور سہارہ دینا چاہتا ہوں کہ توہید کا مطلب کیا ہے جب ہم سے پوچھا جاتا ہے اتفال میں پڑھایا گیا اول توہید کا کیا مطلب ہے توہید یعنی اللہ ایک ہے بچپنے میں اللہ کیا دو ہیں ہیں ہی نہیں وہ تو ہے ہی ایک یہ کیا مطلب ہوا اللہ تو ایک ہے ہی توہید کا مطلب یہ ہے کہ جب میرے نفس اور اللہ کے حکم کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے تو میں اللہ کو مقدم کر دوں اپنے نفس کو پیچھے کر دوں اس لئے کہا اے رسول قرآن کی آیت اے رسول کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنے ہوا و حبس کو اپنی خواہشات کو اپنی چاہت کو اپنا خدا بنا لیا ہو یعنی کیا کہنا چاہتا ہے پروردگار کہنا چاہتا ہے خدا صرف بد نہیں ہوتا خدا صرف گائے نہیں ہوتی خدا صرف سورج نہیں ہوتا خدا صرف چاند نہیں ہوتا بلکہ اپنا نفس بھی خدا بن جاتا ہے جب بھی حکم خدا کے درمیان اور کسی دوسری چیز کے درمیان ٹکرا ہو جائے اگر میں اللہ کے حکم کو مقدم کر رہا ہوں تب تو توہید کا قائل ہوں اور اگر مقدم نہیں کر رہا ہوں تو توہید کا قائل نہیں ہے تو توہید میری زندگی میں نہیں ہے اگر اپنا نفس آگا ہے چاہے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ علی بن عبی طالب علیہ السلام جب جنگ عہد میں مولا نے دشمن اسلام یا عرب کے نامور دشمن پر غلبہ حاصل کر لیا مغلوب کر دیا اس کو تو ایک لمحے کے لیے ایک لمحے کے لیے جب اس نے آپ کے ساتھ جسارت کی اور لعب دہن موپر ڈالا تو مولا نے اپنے مغلوب دشمن کو چھوڑ کر سینے سے نیچے اتر آئے اور علی بن عبی طالب ٹہلنے لگے کسی نے پوچھا یا علی مسئلہ کیا تھا دشمن کو غالب کرنے کے بعد قتل کر دینا چاہیے تھا آپ سینے سے کیا اتر آئے کا ایک لمحے کے لیے غصہ آ گیا تھا یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں غصے میں قتل کروں یعنی علی نے یہ بتایا وہ دوسرے ہیں جو غصے میں کنٹرول نہیں کر پاتے یہ علی ہے جو مرضی الہی کا خریدار بن جاتا ہے اپنے غصے پر کنٹرول کر کے یہ تو بہت آسان ہے کہ آدمی کہلے میں نے غصے میں ایسا کر دیا بنا کام کر دیا یہ کام کر بیٹھا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ علی یہ علی کے چہنے والوں کے بس کی بات ہوتی ہے کہ اپنے دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد صرف اللہ کی مرضی کے لیے کہ قتل بھی کروں گا تو اللہ کے لیے قتل بھی ہوگا تو اللہ کے لیے زندگی بھی دوں گا تو اللہ کی خاطر اللہ کو حیثیت جو علی کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ کسی اور زندگی میں نہیں دکھائی دیتی اللہ کی خاطر در خیبر اکھاڑا تو یہی کہا مولا نے یہی ما قلعت الخیبر اللہ بقدرت اللہ میں نے در خیبر کو نہیں اکھاڑا مگر یہ کہا اللہ کی قدرت سے اللہ کی طاقت سے اللہ کے لیے یہ مولا نے ہمیں سکھایا یہ مولا کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے اس سے طرح ہمیں رضا علیہ السلام مجلس لگی ہوئی ہے تمام مذاہب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا مشرک ہوں یا دوسرے لوگ ہوں دہریان ہوں مولا کی بزن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نزدیک ہیں کہ مولا جیت جائیں ہمارے یہاں بھی بزن میں لگتی ہیں ہم لوگ بھی بات چیت کرتے ہیں غلبہ پانے لگتے ہیں بس ایک جملہ بس یہ بات کہیں گے بس یہ ہو جائے جیسے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم سامنے والے کو مغروب کرنے والے ہیں ہماری بات چڑھ رہی ہے اس کی بات اتر رہی ہے تو پھر ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی لیکن راوی کہتا ہے کہ مولا نزدیک تھا کہ تمام مذاہب پر غلبہ حاصل کر لیں لیکن ادھر نماز کا اول وقت ہوا مولا نے بزن کو چھوڑ دیا کسی نے کہا مولا آپ جیتنے والے ہیں کہا کہ نہیں جیت الگ ہے لیکن اللہ کی منزلت الگ ہے اللہ کی منزلت الگ ہے اور مولا نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے ادھر قدم اٹھے ادھر تمام مذاہب کے لوگوں نے کہا یہ جس قدرت کی وجہ سے اٹھا ہے پتہ چل رہا ہے کوئی ایسی قدرت ہے جس کو رضا نے بھی اٹھا دیا جس قدرت نے رضا کو بھی اٹھا دیا ابھی تو ہمیں دیر لگ رہی تھی راوی کہتا ہے جتنے مذاہب کے سرکردہ تھے وہیں سجدے میں سر رکھ کر کہنے لگے ہم بھی ایمان لے آئے اسی خدا پر جس کو رضا مانتا ہے آپ نے اندازہ لگایا یعنی اگر اللہ کا عقیدہ پیدا ہو جائے اللہ کی قوت کا ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے تو ہم صرف خود نہیں بدلتے بلکہ معاشرہ چینج ہونے لگتا ہے معاشرہ بدلنے لگتا ہے چاہے کتنا ہی دمزور معاشرہ کیا نہ ہو لیکن چینج ہونے لگتا ہے اور اگر ہم قدرتِ الٰہی پر بھروسہ کر کے اٹھیں گے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ اللہ کی قدرت پر بھروسہ ہو اور انسان ہار جائے یہ ہوئی نہیں سکتا شقص خوردہ ہو جائے یہ یہی سیکھا ہے اہلِ بیت کی زندگی سے ایک چھوٹا سا درس ایران نے لیا تو امریکہ اپنا اپگریٹ اینٹی میزائل اینٹی میزائل ڈرون ایران کی فضاؤں میں داخل کرتا ہے تو ایران بغیر کسی قدرت پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک بٹن دبا کر کہتا ہے کل علی نے بھروسہ کیا تھا آج ہم بھروسہ کرتا آج ہم بھروسہ کر رہے ہیں اور اسی قدرت کا بھروسہ ہے اسی علمہ کے نقش قدم پر چلنے کا نتیجہ ہے کسی دوسرے سے قرض لینے کے بجائے اپنے امام رضا سے قرض لینے کا اثر ہے ہمارے ہاں کمی کہہ کی ہے کس چیز کی کمی ورڈ بینک اسی افسوس میں مرتا جا رہا ہے کہ تمام ممالک تو مجھ سے مانگ رہے ہیں لیکن اتنی پابندیوں کے باوجود آج تک دست سوال نہیں پھیلایا تو ایران کہنا چاہتا ہے جس کے پاس اہلِ بیعت جیسے خدی پائے جاتے ہو وہ کسی دوسرے سے کیا مانے گا وہ دوسرے ہیں جو بیت المال کو اکھٹا کر کے غنی بن جاتے ہیں یہ علی ہے جو باٹتا رہتا ہے پھر بھی عمیر المہمین سلامات پڑھنے ہیں برمان اللہ تو عزیزانی گرامی قدرتِ الٰہی توحید اللہ ایک قدرت ہے اسے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے اور اللہ نے ایک دو واقعات نہیں آپ اگر معصومین کی تاریخ کو ایک نیو کر کے نیو کہہ بھی لیں کہ وہ معصوم تھے ان کا پرخاص اللہ کی قدرت تھی یہ کام تھا یقیناً خاص قدرت تھی لیکن اللہ نے کائنات ہم سب کے لئے بنائی ہے ان کے پاس یقیناً وہ جب اللہ کے نمائندے ہیں تو نمائندہ یقیناً وی آئی پی ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایسا نہیں کہ اللہ ہمیں بھولا ہوا ہو اس نے اس نے صحابے کہف کا واقعہ قرآن میں رکھ دیا انہوں نے دقیہ نوس کے مقابلے میں کھڑے ہو کر جب اللہ کی قدرت پر بھروسہ کیا تو ستر سالہ زندگی کو آج تک کی زندگی میں چینج کر کے پروردگار نے آواز دی جو ہمارے راستے میں نکل جاتے ہیں ہم انہیں ہمیشہ کی زندگی دے دیا اسحابے کہف کیا تھے آپ بات پڑھیں ہم سب جانتے ہیں معلوم ہیں لیکن اللہ کے لئے انکار کیا دقیہ نوس کا کہا کہ اللہ ہے اللہ کی قدرت پر بھروسہ کیا اور حتی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ جانور جو نجیس الہین ہیں اسحابے کہف کے کردار نے اس کو اس منزل پر پہچا دیا کہ نجیس الہین ہونے کے باوچو وہ جانور جنت میں چاہتے رہے ہیں یعنی اللہ نے بتایا جو ہماری قدرت پر بھروسہ کر لیتے ہیں اس کے جراسیب کو بھی چینج کر کے نجیس الہین ہو کر تائر و متار ملا دیا کرتے ہیں یہ ہے قدرت الہی یہ ہے اللہ یہ ہے توحید کا درس یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہے کیا ہم نے پہچانہ ہی نہیں ہے کہ کس اللہ کو ہم مان رہے ہیں ہم نے جانہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو ایک مرتبہ دوبارہ متعلیہ کریں ماں باپ سے لیا ہوا دین اور ہے لیکن اسٹڈی کیا ہوا دین اور ہے پڑھا ہوا دین اور ہے سنا سنایا اور ہے رسم و رواج اور ہیں حقیقت دین اور ہیں آج ہم رسم و رواج میں جکڑے ہوئے ہیں اہلِ بیعت کے دین سے بہت کے ہوئے ہیں ہم نے رسم و رواج کو دین بنا لیا ہے وہ حقیقت میں دین نہیں ہے اسی نیازیز آنے گیرانی ایک جملہ بہت ہی عجیب جملہ ہے سب سے بڑی مشکل جو امام زمان علیہ السلام دو پیش آئے گی وہ یہی ہوگی کہ لوگ خود مولا سے کہیں گے یہ کونسا دین آپ لے کر آئے ہیں خود مولا سے کہیں گے ناوزباللہ یہ ہم نے تو پڑھا نہیں یہ ہم نے تو دیکھا نہیں یعنی کس کتنی بڑی مشکل ہے سمجھانے کے لیے تو ایسٹڈی کرنے والا دین الگ ہے حقیقت دین الگ ہے ہماری مرضی سے بنا ہوا دین الگ ہے دونوں کی الگ ہے ہمارے دین میں اللہ کے دین میں فرق ہے اللہ کا دین اللہ کی مرضی سے چلتا ہے ہمارا بنائے ہوا ہماری مرضی سے چلتا ہے یہی فرق ہے ہمارے اور خیروں کے دین میں دوسروں کے لوگ اپنی مرضیوں پر چلتے ہیں لیکن اہلِ بیت کو جب نبی نے کہا کہ میرے اہلِ بیت کی مثال کشتی نو کی ہے یوں نہیں کہا کشتی کی طرح ہے بلکہ کہا کشتی نو کی ہے نبی نے بتایا اہلِ بیت کا دین کشتی نو جیسا یعنی کشتی نو کسی اور کے اشارے پر نہیں چل رہی تھی پروردگار کے اشارے پر چل رہی تھی یعنی اہلِ بیت پروردگار کی مرضی کے مطابق یہ الگ بات ہے جب یہ اس کے مطابق چلتے ہیں تو اللہ ان کی مرضی کا خیال لگتا ہے اور ایسا ہوتے بھی آپ کر کے دیکھنے جب میں آپ کے حساب سے چلتا ہوں آپ میرے حساب سے چلنے لگتے ہیں یہ نیچورل ہے یہ فطرت ہے تو وہ دین الگ ہے رسم و رواج کا جگڑا ہوا دین الگ ہے اس کے لئے کیا ضروری ہے ززانی گرانی دیکھیں میں آپ کی بھی اور اپنی بھی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی وہ لیٹریچر کہاں سے ملے جہاں سے اصلی دین ہمیں مل جائے بہت ضرورت ہے اس بات کی گمراہیاں بہت آئیں گی حتی بہتہتر فرقوں میں سے خود ایک فرقہ کامیاب ہوگا صرف صرف ایک فرقہ یعنی کیا مطلب یعنی اکثریت ناکام اقلیت کامیاب اکثریت ناکام اقلیت کامیاب ہمیں یہ سوچنا ہے پھر وہ ایک ہے کیا کہاں سے لیں کہاں سے آنا چاہیے اس کے کچھ مقدمات ہیں میں آج بیان کرنوں آنے والی نصر کے لیے ضروری ہے اس کے کچھ مقدمات ہیں یعنی بیگنر کے لیے شروعاتی یہ کوئی اصل نہیں ہے لیکن ہاں جب تک اس رائعہ بچہ نہیں بنے گا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے تو وہ زینے پر کیا چڑھے گا تو بچے کو پیروں پر کھڑے کرنے کے لیے پنجم تک کا جو گورس رکھا گیا وہ بچوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اتفال سے لے کر پنجم تک کا گورس وہ کسی ایک شخص نے نہیں بنایا وہ کسی کی وہ نہیں ہے بلکہ علماء کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کسی اداری کی طرف منصوب ہو جانا الگ بات ہے لیکن تاثب اس میں نہیں جہاں اچھی چیز ملے وہاں سے آدمی کو لے لینا چاہیے تو بچے کو کھڑا کرنے کے لیے بیگنر کے لیے اتفال سے لے کر پنجم تک جب وہ اصلاعیت ہو گیا تو قرآن کو بسم اللہ کی بے سے لے کر سورہ ناز کی سین تک سمجھ کر پڑھنا تب پتا چلے گا کہ دین کیا ہے سمجھ کر پڑھنا یہ پہلی سٹیج ہے سمجھ کر پڑھنا ہر کسی کی ذمہ داری دوسرا چودہ ستارے یا اجیسی کتاب اجیسی کتاب چودہ ستارے تاکہ اہلِ بیعت کی شیرت ہمارے سامنے ہو شروع سے لے کر آخر تک ایک مرتبہ کم سے کم پڑھنا تیسری کتاب توضیح المسائل توضیح المسائل اس کے بغیر ہمیں نہیں مل سکتا جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کی ضرورت نہیں ہے وہ آج مذہب پر بھی ہیں تو یہ نہیں علماء کی وجہ سے کیا میں نے اور آپ نے معصوم سے سنا ہے کچھ معصوم کو ہم نے دیکھا ہے معصوم نے ہم سے آکے کہا ہے معصوم ہمارے خواب میں آئے ہیں کسی نے کچھ کہا ہے ہم نے نہیں دیکھا چودہ سو سال سے یہ علماء حق ہی ہیں جو اپنا خون دے رہے ہیں لیکن دین حق کو پہنچا رہے ہیں دین حق کو پہنچا رہے ہیں تو چلنے کے لیے احکام کی شکل میں توزیر مسائل اپنے عقیدے اور فکر کو صحیح کرنے کے لیے قرآن اور سیرت اہل بیت یہی وجہ ہے کہ نبی جب جانے لگے تو میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک کتابِ الٰہی دوسرے اہلِ بیت کتابِ الٰہی اور اہلِ بیت سے متمسک رہو گے لن تظلو بعدی ابدا تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہم کیسے متمسک رہیں گے انہی چیزوں کے ذریعے سے انہی چیزوں کے ذریعے سے لہٰذا حقیقتِ مذہب کو حاصل کرنے کے لیے سیلف اسٹڈی ضروری ہے سیلف اسٹڈی ضروری ہے اگر اس کے بغیر آگے بڑھا گیا تو ہم کو کوئی کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو حیثیت کربلا میں حبیب ابن مظاہر کو ملی وہ کسی کو نہ ملی کیوں اس لیے کہ پڑھا لکھا آدمی تھا علم حاصل کیے ہوئے آدمی تھے اللہ کی راہ میں علم کو سیکھا تھا رجل فقی تھے کسی صحابی کو وہ منزل نہیں ملی مظلومِ کربلا کربلا میں بھی یہی کہنا چاہتے ہیں ہمارا رشتہ اسی سے ہے جو پڑھا لکھا ہو جو پڑھا لکھا ہو جس نے علم حاصل کیا ہو علم کا لیوی لگا لینا اور ہے لیکن علم حاصل کرنا تو عزیز آنی گرامی یہ بہت ضروری چیز ہے اور یہ میرے اوپر ذمہ داری بنتی ہے میرے جوان بھائیوں کے لیے بزرگوار تو میں جانتا ہوں جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہی کا سکھایا ہوا ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور میں ان کا بہت قدردہ ہوں کہ یہ تشریف لائے اور حوصلہ افضائی کی اللہ سب کی ان مجالس کو قبول کرے انشاءاللہ ایک سروات پڑھنے بر محمد اور ہم دوسروں تک بھی یہ میسیج پہچائیں اس لیے کہ دین جاہلوں کو برداشت نہیں کرتا جاہلوں کو برداشت نہیں کرتا کتابیں جب ہماری قرآن کے بعد جس کتاب سے ہم استمباد کرتے ہیں مسائل کو سمجھتے ہیں وہ کتابیں کافی ہیں اس کی پہلی کتاب جو انہوں نے قرار دی اس نے کہا کتاب العقل والجہل یوں نہیں کہا کتاب العلم والجہل جبکہ ہم ہی کہتے ہیں عالم اور جاہل ہم یوں کر کے کہتے ہیں لیکن انہوں نے کتاب کا عنوان چینج کیا کتاب العقل والجہل یعنی کیا مطلب یعنی آدمی اگر جاہل ہے تو اپنے کو صرف جاہل نہ سمجھے کہ میں عقل منت ہوں کوئی بات نہیں جاہل ہو کر کیا ہو گیا میں عقل منت ہوں عقل تو اللہ نے دی انہوں نے کہا اور حدیثیں بھی ایسی ہیں آپ جا کر ان کا متعلقہ کر سکتے ہیں کہ یعنی جاہل آدمی نہ صرف یہ کہ جاہل نہیں ہیں بلکہ وہ بے عقل بھی ہے وہ اپنے کو عقل منت نہ سمجھے وہ بے عقل بھی ہے وہ بے عقوف بھی ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اور اسلام کا رشتہ ہمیشہ علم سے رہا ہے اسلام نے ہمیشہ علم سے ہایالک بات ہے جس کو جو صلاحیت ہے علم سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ علم دین جو جس کو صلاحیت دی ہے اللہ نے اس صلاحیت کے حساب سے علم حاصل کرے لیکن پروردگار کی رضا کے لئے اس لئے جہاں زرارہ کو امام جعفر ساجت علیہ السلام اپنی بز میں جگہ تھی وہیں جابر حیان کو اپنی بز میں جگہ تھی جہاں مسلم کو اپنی بز میں جگہ تھی وہیں علم کیمیا کے رکھنے والے عالم کو اپنی بز میں جگہ دی زمین شناس جغرافیہ دان تمام لوگوں کو آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں مولا کی بز میں ہر علم کا مائنڈ موجود رہتا تھا جاننے والے موجود رہتے تھے اور اسی کا نتیجہ تھا کہ پانچ سو یا چھ سو ہجری تک ہمارے یہاں علماء اور سائنس دا کیمیا دا پیدا ہوتے رہے اس بزم کا یہ ریزلٹ تھا اس ایک بزم کا اس ایک مدرسے کا ہرگز علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک لائن میں آپ بڑھ جائیں دوسری لائن کو چھوڑ دیں جس چیز کی ضرورت انسان کو پڑھتی ہے اس کا علم حاصل کرنا ہر انسان پر واجب ہے یہ الگ بات ہے کہ میں اگر کسی لائن کو حاصل کر لیتا ہوں تو آپ سے وہ واجب اٹھ جاتا ہے اس لئے کہ واجب کفائی ہے اور اگر دوسرا حاصل کر لیتا ہے تو دوسرے سے وہ واجب اٹھ جاتا ہے یہ الگ بات ہے بس ایک جملے میں کہہ کر اپنی مجلس کا پورا خلاصہ کر دیتا ہوں توحید کا جب جناب جابر سے یہ پوچھا گیا جابر نہیان سے اے جابر نہیان یہ بتاؤ کہ تم نے جو کاغذ بنایا ہے جو نہ جلتا ہے نہ گلتا ہے آپ اندازہ لگائیں یہ تاریخ کے ہمارے ساتھ خیانت ہے کہ اس نے یہ نہیں لکھا کہ جابر نہیان کیسے اس منزل پر پہنچے یا یوں کہلیں ہماری غفلت ہے ان کی غفلت تھی ہمارے والوں کی غفلت تھی اس لئے کہ جب ہمارے درمیان کوئی قدر قدر چیز اہمریت رکھنے والی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے ایک حقیقت ہے جب وہ چیز موجود ہوتی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے جب وہ چلی جاتی ہے تب افسوس ہوتا ہے کہ یہ چلی گئی تو شاید ایسے ہی اس وقت ہوا کہ ہم تک نہیں پہنچا جابر نہیان سے تو یہ بائید ہے کہ انہوں نے نالکھا ہو اس لئے روایتیں بتاتی ہیں کہ ان کی کتابوں کو جلایا گیا بہرحال مجھے اس سے ابھی مطلب نہیں ہے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کاغذ کیوں بنایا جو نہ گلتا ہے نہ جلتا ہے کیوں بنایا ہم لوگ ہوتے ہیں تو کیا پیسہ کمانے کے لئے بہترین پیسہ ہم واٹر پروف ہے ہر آدمی یہی کرتا ہے ہر چیز سے پروف ہے ہر آدمی کمپنیاں کیوں بنتی ہیں اس لئے کہ پیسہ ہو جائے کروڑ ہو جائے یہ ہو جائے فنا ہو جائے جابر نہیان اس زمانے میں کر سکتے تھے لیکن جواب سنیں ارشاد فرماتے ہیں تاکہ میرے مولا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس کاغذ پر ثبت ہو جائیں اور قیامت تک کے لئے مولا کے ارشادات لوگوں تک پہنچیں تو نیتوں پر ڈیپینٹ ہوتا ہے کہ انسان کو کیا عجر ملنے والا ہے نیتوں پر ڈیپینٹ ہوتا ہے کہ میں کس لئے یہ کام انجام دے رہا ہوں پیسے کی کمائی کے لئے اپنی تعریف کے لئے اپنی شہرت کے لئے یہ اللہ کی مرضی کی خاطر اہلِ بیت کی خدمت کی خاطر یہ انسان کے نیتوں پر ڈیپینٹ ہوتا ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ ہم نیتوں پر حساب کتاب کریں گے نیتوں پر تمہارے عمل کی تدر و قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا اور یہی نیتیں تھیں جنہوں نے کربلا والوں کو قیامت تک کے لئے زندگی کر دیا یہی نیتیں تھیں جنہوں نے قیامت تک کے لئے کربلا والوں کو زندگی عطا کر دی ورنہ اگر سن 61 ہجری میں آپ چلے جائیے تو یزید یہی تو سمجھ رہا تھا کہ حسین کو قتل کر دیا اب ختم ہو گئی بات حسین کو مار دیا ہم جیت گئے تب ہی تو تبل بجائے گئے تھے تب ہی تو باجے بجے تھے تب ہی تو اپنے اپنے جیتنے کا اعلان کیا جا رہا تھا یہ سمجھ رہا تھا لیکن حسین نے آواز دی میں سجدہ آخر کر کے بتا رہا ہوں کہ میرا کام اس دنیا کے لئے نہیں اللہ کی خاطر ہے وہ ہمیشہ باقی ہے تو کربلا بھی ہمیشہ باقی رہی ہسین ابن علی کی یہ نیت آج تک ہماری نیتوں کو زندہ کر رہی ہے ہمیں زندگی عطا کر رہی ہے اور ہماری جان قربان ہو جائیں حسین کی ہمشیرہ جناب زینب کبرہ پر واقعاً اگر زینب کبرہ نہ ہوتی تو حسین کی قربانی کربلا میں رہ جاتی زینب نے آواز دی اے بھئیہ تم نے اپنے لادلے کی قربانی دی ہے تمہیں اس قربانی کو میں رنگ بھر کے رہوں گی اے عباس کے بازو کٹانے والے حسین اگر دین کے بازو کمزور ہیں تو یہ زینب دین کے بازو کو مضبوط کرے گی زینب علیہ مقام نکلتے ہیں اس ارادے کے ساتھ اور نکلنے کے بعد کوفہ اور شام کے مناظر جو زینب کبرہ کے سامنے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں عجیب و غریب مناظر ہیں جو تمام راستوں میں ہیں یہ قافلہ یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کی منزلیں تیہ کر رہا ہے بعض روایتوں کے مطابق کوفے میں داقل ہو چکا ہے بہرحال مسائب کا عالم یہ ہے کہ جہاں یہ بیویاں اس بات کے سبب بنتی ہیں کہ مقصد حسین کو پہچائیں وہیں حسین کا سر کہیں کہیں پر رکھ رکھ کر یہ جواب دیتا ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اے بہن گھبرانا نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں روایت لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ مقتل نے لکھا کہ ایک مرتبہ حسین کا سر زمین جس سنا پر جس نیزے پر حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا جتنے بھی پہنوان تھے لائے گئے تاکہ نیزہ زمین سے نکالا جا سکے لیکن نیزہ ہے کہ زمین سے نکلتا نہیں زمین سے نہیں نکلتا پوری فوج نے اپنی طاقت لگا لی لیکن نیزہ ہے کہ زمین سے نہیں نکلتا جب شمر ملعون نے یہ دیکھا کہ یہ نیزہ زمین سے نہیں نکل رہا ہے تو آواز دی میں جانتا ہوں کہ اس نیزے کو زمین سے کیسے نکالا جائے کیسے نکالا جائے اجرکمل اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کے ازاداروں آپ متوجہ ہو گئے آپ کی آنکھوں میں آسو آ گئے آپ کی آوازیں نالا بلند ہو گئی آپ سمجھ گئے کیا ہونے والا ہے ایک مرتبہ شمر ملعون نے جیسے ہی یہ فطرہ کہا میں جانتا ہوں کہ کیسے یہ نیزہ نکلے گا اپنے اپنے ہاتھ میں اسا لینے کے بعد شمر ملعون امام سجاد کے پاس آتا ہے اور آواز دیتا ہے آواز دیتا ہے سجاد اپنے بابا سے یہ پوچھو اپنے بابا سے یہ پوچھو کہ یہ نیزہ زمین سے کیوں نہیں نکلتا ایک مرتبہ سیدے سجاد نے اپنے ہاتھوں کو بابا کے سر کے سامنے جوڑ دیا اور آواز دی عجیب جملہ کہا میرے مولا نے بابا بابا اب تازیانے برداش نہیں ہوتے بابا اب شمر کے مظالم برداش نہیں ہو رہے یہ بتا دیجئے آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا آواز دی ہے سیدے سچار جس سکینہ کو قابلے کے حوالے کیا تھا وہ سکینہ قابلے میں نہیں ہے جیسے ہی جناب زینب کو یہ معلوم ہوا کہ سکینہ تافلے میں نہیں ہے اپنے کو اوٹ سے گرا دیا جناب ام کلسوم کو ساتھ لیا اسی راستے پر واپس چلی گئی کہ جس راستے سے کاروان آ رہا تھا چلتی جاتی ہیں یہاں تک ایک معظمہ کو دیکھا جو سکینہ کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں اور سمجھا رہی ہیں شاید ایسا احساس ہوتا ہے کہ کربلا کے بعد سکینہ کو ام سکون ملا ہے اجر اکمل اللہ ام سکون ملا ہے جیسے ہی جناب زینب نے یہ دیکھا معظمہ ہے چہرے پر نقاب ہے سکینہ کو اتمنان سے لیے ہوئے ہیں سکون کا سبب بنا ہوا ہے آنکھوں میں آسو آگئے اے معظمہ جب سے اس کا بابا قتل کیا گیا ہے کوئی اس کو ڈارس دینے والا نہیں تھا سب اس کو ستا رہے تھے آپ کون ہیں جس نے اس کو سکون دے دیا ایک مرتبہ نقاب کو لگ دیا زینب تُو نے پہچانا نہیں میں تیری ماں فاطمہ زینب آگے بڑھ گئی اے ماں آپ اس وقت کہا تھی جب میرا کڑی الجوا جب میرا پاس قتل کیا جا رہا تھا جب انہوں محمد کی شہادت ہوئی جب خاظم کا جنازہ تھا اے امہ جان اس وقت کہا تھی جب حسین کا جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا تھا آواز دی اے زینب میں تب بھی کربلا میں تھی اب بھی تیرے ساتھ ہوں تب حسین کے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی تھی اب سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ